میں ایک دوست کے گھر میں بیٹا ہوا تھا اس کا چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹا ہوا تھا کوئی چیز کانی کی پڑی تھی تو اس نے اپنا بھائیہ ہاتھ آگی کیا میں نے جلدی اس کا بھائیہ ہاتھ پکڑا اور اس کے دائے ہاتھ کو آگی کیا وہ باپ نے کہا مالنہ سب یہ چھوٹے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ پھر سیکھ جائیں گے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ استاد بیٹا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی ابلیس نے اپنا کارندہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ پہنچا ہوتا ہے پہلی آواز جو بچہ نکالتا ہے وہ اس کا شیطان کا کارندہ وہ ابلیس کا کارندہ ہوتا ہے جو اس سے نکالتا ہے سب سے پہلے جو چیخ نکلتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے جو اس سے آواز نکالتا ہے مقرر کر کے آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے ورنہ فطری طور پر تو دائے ہاتھ بچے کو آگے کرنا چاہیے ہم اپنے دائے ہاتھ سے کاتی پیتے ہیں دائے ہاتھ آگے کرتے ہیں جس کا دائے ہاتھ کام نہیں کرتا ہے بعض لوگ اس سے ہوتے ہیں نا وہ بائے ہاتھ والے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں اس سے دائے ہاتھ ہونا چاہیے تھا تو وہ بائے ہاتھ آگے کرتا ہے تو ماں کا فرض ہے کہ وہ مقابلہ کرے اس شیطان کا اور شیطان کے ہاتھ سے اپنے بچے کو چڑھائے اور اس کا دائے ہاتھ آگے کرے جب ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ پہ یہ کام کریں گی شیطان مایوس ہو جائے گا چھوڑ دے گا اس کو تو شیطان سے اپنے بچوں کو چھوڑانا اس کی سازشوں سے اور اس کی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائے ہاتھ سے کھایا پیا کرو اس لیے کہ شیطان بائے ہاتھ سے کھاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ